گرتنطر دیوس کے مکھیتی تھی پر کسانوں کے اعتراض کی کسان سنگٹنوں کی ناراضگی کے باوجود برازیل کے راشپتی جائر بولزانورو گرتنطر دیوس پر مکھیتی تھی ہوں گے ان کا ویروت کر رہے کسان سنگٹنوں نے پی ایم موڈی کو چٹھی لکر مانگ کی ہے کہ وہ بھارت میں گنے کی قیمت کے خلاف وٹیو میں برازیل کی شکایت کو لے کر ان سے یعنی جائر بولزانورو سے بات کریں بھارتی کسان یونین کا کہنا ہے کہ اگر سرکار نے اس بارے میں برازیل کے راشپتی سے ٹھوز باچیت نہیں کی تو اٹھارہ مارچ کو کسان مہا پنچائد کر کے اس کا ویروت کیا جائے گا درسل برازیل نے بھارت میں گنڈا کسانوں کو ملنے والے اچت اور لابکاری مولی کو یعنی ایف آر پی کے خلاف وٹیو میں شکایت کی ہے وٹیو یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائیشن برازیل کا کہنا ہے کہ بھارت میں گنڈا کسانوں کو ملنے والی قیمت وٹیو کی شرطوں کا اولنگن ہے اس ماملے پر بھارتی کسان یونین کے راشتری پروکتہ راکیش ٹکیت سے بات کی ہمارے سموادداتا ششانگ پاٹھک نے 26 جنوری کو موقع پر ہر سال دیش میں ایک مکہ تھی تھی کی طور پر کسی اور دیش کے پرموخوں کو آمنترت کیا جاتا ہے انہیں بلائے جاتا ہے اور ان کا سمبان کیا جاتا ہے اس بار برازیل کے راشت پتی آ رہے ہیں بول سو نارو جی اور ان کے آنے پر جو کسان سنگڈھن ہیں انہوں نے چنتا جتائی ہے ویروہ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیت جی ہیں جو آپ لوگوں کا ویروہ ہے جو چنتا ہے وہ برازیل کے راشت پتی آنے پر کیوں ہے کیا اس کی وجہ ہے آنے پر یہی کہ وٹیو میں خاص کر کے گنڈھا کسانوں کے اوپر انہوں نے برازیل نے مقدمہ وٹیو میں کیا ہے جو یہاں پہ ایف آر پی دی جاتی ہے جو یہاں پہ اس پہ ڈوٹی لگا رکھی ہے جو یہاں پہ چندی کی ایک ریٹ تہک رکھے ہیں بھارت سرکار نے ان کا اس پہ ویروہ دھائیں اگر یہاں سے ڈوٹی اٹھے گی سو پرسنٹ ڈوٹی اگر اٹھے گی تو باہر کی چندی یہاں پائے گی پوری دنیا میں چندی کا تو ہمارا کسان تو یہاں کا پورن روح سے برباد ہو جائے گا پہلے بھی جب جب برازیل سے چندی آئی ہے تو یہاں کے کسانوں کو بہت نقصان ہویا برازیل نے جب شکایت کی تھی اس کے بعد آسٹریلیا بھی اس میں شامل ہوا اور ایک دو دیش اور شامل ہوئے اس کے بعد پی ایم موڈی نے انہیں آمنترن بھیجا چھبیس جنوری کی پریڈ میں اور مکھتی آتھیتی کی طور پر شامل ہونے کا اس کے بعد قریب دو مہینے پہلے بھی آپ لوگوں نے اپنی چندہ چٹائی تھی اور یہ کہا تھا کہ انہیں نہ بولائے جائے اب آپ نے پی ایم موڈ کو ایک لیٹر بھی لکھایا آپ کی جو مانگ ہے کہ اس پر چرچہ ہو اور وٹس جو شکایت ہے برازیل کی طرف سے اور تمام دیشوں کی طرف سے وہ واپس کی جائے سرکار کے پورے رخ سے آپ لوگ کتنا ابھی سنتوشت ہیں نہیں امید ہیں سرکار سے کہ سرکار یہ سبجیکٹ بھی ان کے سامنے رکھیں گی یہ ہے کہ جب باتچیت ہوگی ان کا پورا ڈیلیگیشن یہاں پہ ہے اور وہ کہیں دن یہاں پہ رہے گا تو سرکار سے امید ہیں کہ یہ پکس سرکار ہمارا کسانوں کا پکس رکھے گی اور وٹس جو مقدم ہیں بھی واپسی لیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے کی کوئی رنڈیتی آگے کی رنڈیتی ہماری اٹھارہ تاریخ میں ایک بڑی پنچات ہماری ہے اٹھارہ مارچ میں ابھی ایک وٹو کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے تو اس کو دیکھ کر آپ لوگ تمام کے ساتھ سنگٹان یہ کہتا رہے ہیں کہ وٹو کے جو ایگریمنٹ ہے اس میں سے اگریکلچر کو باہر کیا جائے تو اس کو لے کر آپ لوگوں نے کوئی مانگ الگ سے رکھی ہے پی اے مارچے ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے ایک پرتیل ہی منڈل ہم سرکار سے ملیں گے بی سی سوپے اور پہلے بھی جب جب بھی وٹو کی میٹنگیں ہوئی ہیں ہم سرکار سے ملے ہیں اپنا پکس سرکار کے سامنے رکھا ہے اور اب کی بار بھی ہم اپنا پکس مل کے سرکار سے رکھیں گے کہ ایگری کلچر کو وٹو سے باہر رکھا جائے ٹھیک ہے تو ایگری کلچر کو وٹو سے باہر رکھا جائے اور ویروت کے بعد جب براجیل کی راشت پتی آ رہے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت سرکار کیا وٹو میں جو چینی کو لے کر شکایت ہے براجیل اور تمام دیشوں کی طرف سے اسے واپس لینے کے لیے براجیل کی راشت پتی کو منا پاتی ہے یا سمجھا پاتی ہے اور اس پر بات چیت کی جائے گی بھی یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی ڈلی سے کیمرا پرسنٹ شیف گمار کے ساتھ شہشانگ پاٹھک سوراج ایکسپریس